ویلکم گائز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں اچھا ہوں انیمیشن ورلڈ پر اور بھائی یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایش نے جب سے اپنی جرنی سٹارٹ کری ہے اس کے دوران اس نے بہت سارے پاورفل پوکیمونز کو پکڑ رہی ہے اور اب جو پوکیمون کی نیو سیریز چل رہی ہے اس میں بھی ایش بہت اچھے اچھے پوکیمونز کو پکڑ رہا ہے پر آج ہم بات کرنے والے ہیں ایش کے top 5 strongest پوکیمونز کے بارے میں اور بھائی جو ویڈیو میں پوکیمونز ہیں ان کی رینکنگ ہم 5 پوائنٹ سے کریں گے ان کے بیسٹ ایٹ ان کی اوپی بیٹلز مووو سیٹ اور بھائی ان کی ون پرسینٹیج اور ان کا ایکسپیرینس بھائی اس سے ہی اس ویڈیو میں پوکیمون کی رینکنگ ہوگی تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر چینل پر نئے ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو یار لائک کرو اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تو بینہ کسی دیری کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری لیسٹ میں جو نمبر 5 پر پوکیمون اپنی جنگ بناتا ہے وہ ہے انپرنیپ یہ پوکیمون بھائی ایش کا one of the strongest پوکیمون میں سے ہے اور یہ ایک پائر فائٹنگ ٹائپ کا پوکیمون ہے بات کریں اگر ہم اس کے بیس ٹیٹ کی تو اس کے بیس ٹیٹ ہے 534 جو بہت زیادہ اچھے ہیں اور بھائی اگر میں آپ کو اس کی کچھ اوپی بیٹلز بتاؤں تو بھائی اس نے پول کے الیکٹی وائر کو ہرایا ہے اور بھائی لیجنڈری پوکیمون مولٹریس سے بیٹل کی ہے اور اس کی جو ون پرسینٹیج ہے تو بھائی اس نے 85 پرسینٹیج میچز جیتے ہیں اور بھائی اس کے جو ایکسپیرینس ہے اس کا آپ اس کی پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے فرسٹ ایولیوشن میں یہ اپنی سب سے پاورفل ایبلیٹی بلیز کو انلوک کر لیا تھا اور اس کے کچھ جو پاورفل مووز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں اور انہی ریجنز کی وجہ سے تو یہ پوکیمون ہماری لیسٹ میں نمبر 5 پر اپنی جنگہ بناتا ہے تو ہماری لیسٹ میں جو نمبر 4 پر پوکیمون اپنی جنگہ بناتا ہے وہ ہے سیپٹائل یہ پوکیمون بھائی بہت زیادہ فین فیوریٹ پوکیمون ہے اور بات کریں اگر ہم اس کے بیسٹ ایٹ کی تو بھائی اس کا بیسٹ ایٹ ہے 530 جو بہت زیادہ اچھا ہے اور بھائی اگر میں آپ کو اس کی کچھ اوپی بیٹلز بتاؤں تو بھائی اس نے ٹور بیسٹ کے میتھیکل پوکیمون ڈاک رائے کو ہرائیا تھا اور بھائی اگر اس کی ون پرسینٹیج ہم دیکھیں تو بھائی اس نے 61% بیٹلز جیتی ہیں اور اس کے ایکسپیرینس کا آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے بھائی ایک ڈاک رائے جیسے میتھیکل پوکیمون کو ہرائیا ہے جسے کوئی بھی ہرائی نہیں پا رہا تھا اور بھائی اس کے کچھ اوپی مووز جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں اور انہی ریجنز سے یہ پوکیمون ہماری لسٹ میں نمبر 4 پر اپنی جنگب بناتا ہے تو ہماری لسٹ میں جو نمبر 3 پر پوکیمون آتا ہے وہ ہے گریلنجا یہ ایک فین فیوریٹ پوکیمون ہے اور بھائی یہ ایک وارٹر اور ڈاک ٹائپ کا پوکیمون ہے بات کریں اگر ہمیں اس کی بیسٹیٹ کی تو اس کی بیسٹیٹ ہے 530 جو بہت زیادہ اچھے ہیں اگر میں آپ کو اس کی کچھ اوپی بیٹلز کے بارے میں بتاؤں تو بھائی اس نے سوویر کے میگا سپیل کو ہرایا ہے اور ایلان کے میگا چائرزارڈ ایکس کے ساتھ بیٹل لڑی ہے جو بہت زیادہ اچھی بات ہے اگر ہم بات کریں اس کی کچھ ون پرسینٹیجز کی تو بھائی اس نے 80% میچز جیتی ہے اور بھائی اگر آپ کو ایکس کے ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو اس سے پتہ لگ جائے گا اس نے ایش کے ساتھ ایک الگ ہی ایولیوشن بانڈ بنایا تھا اور بھائی اگر اس کے کچھ مووز کے بارے میں میں بتاؤں تو اس کے مووز کچھ اس طرح سے ہیں اور انہی ریجنز کی وجہ سے یہ پوکیمون ہماری لیسٹ میں نمبر 3 پر اپنی جنگا بناتا ہے تو ہماری لیسٹ میں جو نمبر 2 پر پوکیمون اپنی جنگا بناتا ہے وہ ہے پیکچو یہ پوکیمون کو کون نہیں جانتا بھائی یہ ایش کا پارٹنر بھی ہے اور بھائی یہ بہت زیادہ اوپی پوکیمون ہے اور پین فیوریٹ پوکیمون ہے بات کروں اگر میں اس کے بے سٹیٹ کی تو بھائی اس کے بے سٹیٹ ہے 320 جو بہت زیادہ کم ہے پر بھائی بات کروں اگر میں اس کی کچھ اوپی بیٹلز کی تو بھائی اس نے لیجنڈری این پوکیمون رجی جی آئیس کو ہرائیا ہے اور سوڈو لیجنڈری میٹا گروز کو بھی ہرائیا ہے بات کریں اگر ہم اس کی win percentages کی تو بھائی اس نے 84% matches جیتی ہیں اور اس کا experience تو بھائی آپ نے پوکیمون anime میں دیکھا ہی ہوگا اور بات کریں اگر میں اس کی کچھ moves کی تو اس کے کچھ powerful moves دیئے ہیں اور انہی ریجن سے یہ پوکیمون ہماری لیسٹ میں نمبر 2 پر اپنی جنگب بناتا ہے تو ہماری لیسٹ میں جو نمبر 1 پر پوکیمون اپنی جنگب بناتا ہے وہ ہے چارزار بھائی چارزار کو کون نہیں جانتا یہ ایک فین فیوریٹ پوکیمون ہے اور ایش کا one of the strongest پوکیمون بھی ہے بات کروں اگر میں اس کی base stat کی تو اس کے base stat ہے 534 جو بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر اس کی ہم OP battles کے بارے میں بات کریں تو بھائی اس نے R.T.Kona جیسے legendary Pokemon کو ہرایا ہے اور anti جیسے legendary Pokemon کے ساتھ battle کی ہے بھائی اس کے جو win percentages بات کریں اگر ہم اس کے experience کی تو بھائی اس سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو چارزارڈ ہے وہ چارزارسپک ویلی میں اپنے سے بھی زیادہ بڑے اپونینٹ سے battle کرتا ہے تو اس کا experience ہے وہ بہت زیادہ high ہوگا اور بھائی اگر بات کریں ہم اس کے کچھ moves کی تو اس کے move کچھ اس طرح سے ہیں اور انہی ریجن سے یہ Pokemon ہماری لسٹ میں نمبر ون پر اپنی جنگ بناتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کرو اپنے فرینڈز کے ساتھ اسے شیئر کر دو اور بھائی یہ لسٹ میری بنائی تھی تو اسے زیادہ سیریس لی مت لینا اور